جی اب روک کرتے ہیں اکارا کا جہاں ہمارے بیرو چیف شہزاد علی رپورٹ کر رہے ہیں پانچ اگز دوہزار اکیس کو یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے زلہ اکارا میں یوم استحصال کشمیر کی مرکزی تقریب ڈپٹی کمیشنر آفس میں مرقید ہوئی جہاں کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار ایک جہتی کے لئے لامتی اگاہی واک نکالی گئی ریلی کی قیادت ڈپٹی کمیشنر محمد علی اجاز نے کی پاکستان ترک انصاف کے رہانما سید گلزار سبتین صدر خواتین ونگ اکارا میڈم شازی احمد سماجی کارکن کمر ابباس مغل نے کتاب کیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بڑا ہے اور آج جو ہیں یوم استحصال کشمیر بھی اسی سلسلے میں منایا جا رہا ہے آپ بتائیے گا کہ کشمیر کی مجودہ صورتحال پر کیا کہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اکارا کی سیول سوسائٹی کے لوگ سیاسی لوگ تاجر برادری وکلا انتظامیاں سب آج ہم لوگ اسی سلسلے میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ کشمیر کا حوالے سے یوم استحصال منایا جائے کیونکہ آج سے دو سال پہلے پانچ اگست 2019 کو جو انڈیا نے ایک نکام کوشش کی کشمیر کی جو آئینی حیثیت ہے اس کو خراب کرنے کی جو کہ یونیٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز ہیں ان کے بھی خلاف ہے تو ہم اس کی بھرپور مضمت کرنے کے لئے کٹھے ہوئے ہیں اور یہ یوم استحصال پورے اکروس پاکستان منایا جا رہا ہے اور اس سے ہم ایک پیغام جو ان کو دینا چاہتے ہیں پوری دنیا کو کہ کشمیر ایک ازاد حیثیت سے اس کی ایک آئیڈنٹی ہے جس کو کوئی بھی ملک جو ہے زبردستی چینج نہیں کر سکتا اور پاکستان بحیثیت ملک کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کی ہم سیاسی سماجی آئینی قانونی حمایت جاری رکھیں گے اور کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے کشمیر ہمارے بھائی ہیں کشمیر ہماری شہرہ گئے کشمیر اور پاکستان زندہ بار مضموم اور جو ایسا قدم اٹھا ہے وہ عالمی طور پہ اس چیز کو محسوس کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ یہ آزاد کشمیر آزاد ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہے دیکھتی ہے میں سمجھتی ہوں وہ ماں ہی ایک بہتر اس کی پکچر پینٹ کر سکتی ہے جو کہ وہاں پہ ہو رہا ہے اور میں انہیں پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم پاکستان کی تمام خواتین آپ کے ساتھ ہیں اور ہم اپنے وزیراعظم کے منشور کے مطابق ہم اس وقت سر پہ کفر باندھ کے ہمیں ایک موقع دیا جائے تو دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہماری وہ خواتین اپنی جان تا قربان کر دیں گی آپ سب کے لیے آپ ہمارا غرور ہیں آپ ہمارا فخر ہیں آپ اکیلی نہیں ہے اور وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ پاکستان کا ایک حصہ ہوں گی اور تھوڑے سے وقت کی ضرورت ہے انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ سیول سوسائٹی ہے انہوں نے کیا کردار ادا کی اور آپ کا ان کی بطور نمائندی کرتے ہوئے آپ یہاں براہت موجود ہیں تو آپ کیا پیغام دیں گے جی ہمارا پیغام پہلے ہی جیسے ڈی سی صاحب نے فرمایا اور پی ٹی اے کے ہمارے جو ٹیگرڈ اولڈر ہیں انہوں نے میڈم نے کہ کشمیر ہماری جان ہے کشمیر کے بغیر جو ہے پاکستان ایک نامکمل ہے تو ہماری جانے اور ہماری ہر طرح سے مدد ان کشمیری بہن بھائیوں کے لیے ہر وقت حاضر ہے جو کہ اس وقت اپنے بیٹوں کی اپنے بھائیوں کی اپنے بہنوں کی قربانی دے رہے ہیں وہ ہم جینہ آزین کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں ہماری بیورو چیف کراچی مریم خان کی خصوصی ریپورٹ کراچی ہیمن بھائیٹس کونسٹر پاکستان کی جانب سے پانچ اگس یوم ستہ سال کشمیر کے موقع پر کراچی پریس لپ کے باہر جیل بنا کر اتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں دنیا کو کشمیریوں پر ہونے والے ظلموں ستم دکھائے گئے اتجاجی مظاہرے میں ملکی معروف سیاست سماجی شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر چیئرمن ہیمن بھائیٹس جمشید حسین نے میڈیا سے گفتگ میں کہا کہ سات سو بتیس دن سے مقبوضہ کشمیر کے لوگ جیل میں ہیں مقبوضہ کشمیر انسانوں کی سب سے بڑی جیل بنا ہوا ہے جہاں ایک کروڑ کشمیری بھارت نے قید کیے ہوئے ہیں ہیمن بھائیٹس کونسل پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے کراچی پرسطب کے باہر ایک جیل بنائی جس پر دنیا کو کشمیریوں پر ہونے والے ظلم ستم دکھائے ہیں حبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرک لوگرہ سے ہمارے بیرو چیف محمد شاہد کی ریپورٹ کے مطابق ڈسٹرک لوگرہ موٹر ویب پولیس لوگرہ کی کامیاب کاروائی خوف اور دہشت گھڑ کی علامہ سمجھ جانے والا ڈاکو جمالہ ڈوگر ساتھی سمیت گرفتار آتش اسلہ اور بھارے مقدار میں گولیاں برامت کر لیں تفصیلات کے مطابق ڈی ایس پی سید رزوان شاہ کی حدایت پر پٹرول آفیسر سید روف کریم کی سربراہی میں بنائے جانے والی خصوصی ٹیم نے دوران گرشت لوگرہ بائی پاس پر ایک مشکوک کار کو رکنے کا اشارہ کیا جس پر کار سوار ملزمان نے کار کو بھگا لیا موٹر وی پولیس افسران میں پیچھے کر کے کامیابی سے کار کو روک لیا تلاشی لینے پر ملزمان سے آتشی اسلہ بھاری تدات میں گولیاں برامت کر لیں ابتدائی تفتیش پر معلوم ہوا کہ کار سوار دو افراد میں سے ایک لوگرہ پولیس کو بیسیوں مقدمات میں مطلوب خطرناک اشتہاری ڈاکو اور بھتہ خور علا جتہ اور جمالہ ڈوگر ہے جس پر زلہ بہاول نگر ملتان لوگرہ میں رہزنی ڈکیتی بھتہ خوری ناجائز اسطحہ رفنے کے مقدمات درج ہیں دونوں ملزمان رکھ گارڈی اسلہ سمیت تھانہ سادر لوگرہ کے مقامے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے جہلم ڈسٹرک کارڈینیشن کمیٹی جہلم کا اجراس اسسسٹن کمیشنر جہلم زلفکار کی زیرے قیازت کمیٹی روم ڈپٹی کمیشنر آفیس میں منعقد ہوا اجلاس محکمہ صحت تعلیم اطلاعات کے ذلعی سربراہان علماء کرام اور ایف پی اے پیکن وائندگان نے شرکت کی جسے پاپولیشن ویلفیر ڈپارٹمنٹ کی مہانہ کار کردی کا جائز علیہ گیا بابر زہیر ڈسٹرک پاپولیشن ویلفیر آفیسر جہلم نے شرکہ کو محکمہ بحبود عبادی کی سرگرمیوں مانے حمل عدویات کی فراہمیں اور گاہی سیشنز کے نکات بارے اگاہ کیا اور بتائے کہ جہلم کار کردی کے لحاظ سے سوہ پنجاب میں نمائی مقام رکھتا ہے اور تمام متعلقہ محکمہ بالخصوص صحت تعلیم اور اطلاعات کی تعاون کو سراہا اسسٹرن نے محکمہ بحبود عبادی جہلم کار کردی کو سراہاں محکمہ جاتی تعاون کو مزید بہتر بنانے پر زور دیا تاکہ زلہ جہلم اپنی کار کردی کے لحاظ سے دیگر ازدہ کے لئے قابل تقلید مثال بن سکے رال پینڈی ڈیویجنل بیورو چیف چوزی سیدھے یوگ جی ایس نیوز یوکے حبر شامل کرتے ہیں ویہاری سے جہاں سے ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے بیورو چیف نزاکت علی چوہان ویہاری پیٹرولنگ پولیس پکھی موڑ کے کانسیبر آسیف علی شاپ نے فرائز کی بجہ آوری کے دوران دوہزار تیرہ میں ڈاکوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے یوں میں شہدہ پولیس کے موقع پر پیٹرولنگ پولیس پکھی موڑ کے چاکو چوبن دستے نے کاف شہید آسیف علی شاپ کی قبر پر حاضری کے ساتھ سلامی پیش کی اور ایڈیشنل آئی جی پیٹرولنگ پنجاب اکرم نعیم بھروکہ کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی ایسے چوتھانہ ماہ چھوار سبدر حسین جوئیہ انچارج پیٹرولنگ پوسٹ پکھی موڑ عبدالستار موبائل ایڈکیشن یونٹ انچارج اسسٹنٹ سب انسپیکٹر جاوید اقبال اربی اور سٹاف ریجنل آفیس بھی سموکے پر موجود تھے جی ناظرین کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں ہماری بیورو چیف مریم خان کی خصوصی ریپورٹ کراچی گورنر سندھ عمران اسماعیل نے گرین لائن بس منصوبے کی افتتاح کی ڈیڈ لائن دے دی ذرا گورنر سندھ کا کہنا ہے کہ اگست سے آخر یا استمبر کے آغاز میں گرین لائن بس چل پڑے گی عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ وزیر عمران خان گرین لائن بس منصوبے کا افتتاح کریں گے اور اس طرح طویل عرصے کے انتظار کے بعد کراچی میں گرین لائن بس چل پڑے گی گورنر سندھ نے میڈیا سے گفتگوں میں کہا کہ وزیر عمران خان نے افاقی حکومت کے محکموں کی مدد سے سندھ میں ایکشن پلین شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ کراچی کے گرین لائن بس ریپیڈ ٹرانزٹ سسٹم سمیز سندھ پیکج کے تحق منصوبوں پر کام تیز کیا جائے سوہاوہ میں بھی یوم استحصال ریلی کا نکات کیا گیا اسسٹنٹ گمیسٹر سوہاوہ ماریا جعبید ایڈمن موٹر ویس سمیز شہر بھر سے سیافی سماجی شخصیات کی شرکت مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد نبیر حسن کے اس پیکج میں جی بالکل میونسپل کمیٹی سوہاوہ میں کشمیریوں سے ہزاری اکیہتی کے لیے یوم استحصال کشمیر منایا گیا جس کا آغاز میونسپل کمیٹی سوہاوہ میں ایک منٹ کی خموشی سے کیا گیا جس کے بعد اسسٹنٹ کمیشنر سوہاوہ ماریا جوید کی قیادت میں ریلی کا انکات کیا گیا جس میں شہریوں سیاسی سماجی شخصیات کی بڑی تداد نے شرکت کی آغاز میونسپل کمیٹی سوہاوہ سے ہوا جو کہ جنرل بس ٹینڈ پر اختتام پذیر ہوئی ریلی کے شرکہ نے بینرز اور پلے کارٹ اٹھائے رکھے گئے تھے کومی ترانہ بھی پڑا گیا مقررین نے ریلی کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ عرانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی آج کیا دن دو سال قبل نرندر مودی نے یہ اقدام اٹھایا اور کشمیر کی آزادی پہ قدگن لگائی وہاں پہ کرفیو لگا رکھا ہے وہاں پہ کشمیر سارا بند ہے کشمیر کی آزادی سلب ہے وہاں پہ آج بھی کشمیر کے لوگوں کے علاوہ لوگوں کو وہاں دو مثال دیے جا رہے ہیں اور وہاں تقصریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد نبیل سان جی ایس ٹی وی یوکے جیلم جی ناظرین خبر شامل کرتے چلے ٹنڈول آئیار سے ریپورٹ کر رہے ہیں محمد عاصف قائمی انجمن تاجر اتحار ٹنڈول آئیار کے جنرل سیکیٹری اور تاجر دھانما حافظ محمد سعادلہ نے ٹنڈول آئیار کے تاجروں کے مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے اپنے ویجر پیغام میں سندھ حکومت کی جانب سے لوگ ڈاؤن لگائے جانے پر اپنے فیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک طرف شہر کے تمام تاجروں کا کاروبار بند کروایا ہوا ہے تو دوسرے طرف مبیشی منڈی میں سریاں میں سو پیس کے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں آئیے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ہماری دکانیں بند کروا رکھی ہیں یہ میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائے گا آپ اس طرح سے دکانیں بند کری ہیں تو آج ہم یہ ویڈیو اس وجہ سے بنا رہے ہیں کہ ہمارے تاجروں کے ہمارے ممبروں کے ہمیں بار بار فون موضوع ہو رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ مال پیڑی لگی گیا آج جمعے رات ہے جمعے رات کی دن ٹنڈو لیار میں مال پیڑی لگتی ہے مال پیڑی کے اندر بے انتہا رش ہے اور کوئی ایس اوپیز نہیں ہے کیا وہاں کرونا نہیں ہے ہمارا کوئی تاجر اپنی دکان کا شٹر صرف اوپر کرتا ہے اور کرونا بھی بھاگتا وہاں آ جاتا ہے اور پولیس بھی بھاگتا ہے اس کے پیچھے آ جاتی ہے اور اس کو اٹھا کر لے جاتی ہے اور اس کی دکان سیل کر دی جاتی ہے تاجروں کے ساتھ یہ دورہ میار آخر کیوں اپنایا جا رہا ہے سن گورنمنٹ کو اگر ہم مال پیڑی کا کہیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں مال پیڑی کا معلوم نہیں ہے تو میں یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آج سے دو دن پہلے منگل کے روز چمبر میں بھی اسی طریقے سے مال پیڑی رگی ہوئی تھی اور وہاں پر بھی بہت زیادہ رشت تھا ایس او پیس کی خلاف فرضی کی جاری تھی ہمارے تاجروں نے اس کے اوپر بھی اعتراض کیا تھا لیکن سن گورنمنٹ میں کوئی توجہ نہیں دی میں سن گورنمنٹ سے کہوں گا کہ خدارہ ایسے فیصلے کیا کریں کہ جس پر مکمل طور پر آپ عمل درامت بھی کروا سکیں ایسے فیصلے نہ کریں کہ جن کو فیصلہ کرنے کے بعد پھر آپ کو پشتانا پڑے اور آپ اس فیصلے کو مکمل طور پر عمل درامت کروانے میں ناکام ہو جائے اسے مال پڑی میں رشے اور ہمارے تاجروں کی دکانے بندے ہیں تاجروں کو پریشان نہ کیا جائے تاجر اس وقت بہت زیادہ پریشانی کے شکار ہو چکے ہیں بے روزکاری ان کے گھر میں فاکہ کشی کا دور چل رہا ہے میں سن گورنمنٹ سے کہوں گا کہ اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں اور تاجروں کو کاروبار کھولنے کی اجازت دی جائے خبر شامل کرتے ہیں ملتان سیمائی بیورو چیف محمد شاہد کی ریپورٹ کے مطابق پیٹرولنگ پولیس ملتان ریجن نے ماہ جولائی میں ساس مقدمات کا اندراج کروایا ہماری نصیب ایسی پیٹرولنگ ملتان ریجن پیٹرولنگ پولیس ملتان ریجن نے ماہ جولائی میں شہرات پر سفر کرنے والے 1788 افراد کو مدد فراہم کی ہماری نصیب شہری ہائی ویس پر سفر کرتے ہوئے کسی بھی امرجنسی مسئلے کی صورت میں پی ایچ پی ہیلت 9124 پر کال کر سکتے ہیں ہماری نصیب خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے روح کرتے ہیں کسور کا چونیا کے نواہی قصبہ ارزنی پور میں والے بال ٹورنمنٹ کے نکات کیا گیا علاقے کی ٹیموں کی بھرپور شرکت عوام نے اس ٹورنمنٹ کو خوب انجوائے کیا میں ہمارے خصوصی پی ٹی آئی چونیا کے عجب گل خان اور دیگر نے منتظمین والے بال ٹورنمنٹ کمیٹی کو خراج تحسین پیش کیا مزید دیکھتے ہیں کسور سے ہمارے بیرو چیف مہر رفیق ساجد اس ریپورٹ میں چونیا کے نوائی قصبہ ارزنی پور میں ہونے والے 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 بال ٹورنمنٹ کے فائنل میچ مقابلہ چیتہ کلب اور نصر کلب کے درمیان کانٹے دار میچ کو دیکھنے کے لیے مقامی اور دور دراز واقعوں سے ائی عوام کی کسیت اداد موجود تھی والے بال ٹورنمنٹ کا انقاد ارزنی پور گورنمنٹ سکول گرانڈ میں منقت کیا گیا جس میں بطور مہمان ایک سوسی صدر پی ٹی آئی تحسین چونیاں عجب گل شہزادہ خان عبدالمجیز حاشمی اور ملک اکرم ساکی کھوکھر ایڈوکیڈ نے شرکت کی اس موقع پر عجب گل خان کا کہنا تھا کہ ارزنی پور کے نوجوانوں اور بچوں میں کھیلنے کا بہت جذبہ شوق پایا جاتا ہے انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ ارزنی پور کے بچوں اور نوجوانوں کے لئے کوئی سرکاری گرانڈ بنوائی جائے میچ شروع کرنے سے پہلے دعا خیر کی گئی بہت زیادہ میچ کا آغاز کیا گیا دونوں ٹیموں نے فائنل میں خوب کھیل پیش کیا اور چیتا کرب آف سائیوال نے فائنل میں جتے ہوئے ٹرافی اور بارہ ہزار رپے نقض انام اپنے نام کیا شہزادہ عجب گرخان نے جتنے والی ٹیم کو انعامات تقسیم کیے اور مبارک بات پیش کی کیمرہ ٹیم کے ساتھ مہر فکس آجد جی ایس نیوز یوکے جی ناظرین اب رکھ کرتے ہیں کراچی کا شامل کرتے ہیں ہماری ڈپٹی بیورو چیف کراچی محمد سلمان کی خصوصی ریپورٹ کراچی جنرل سیکیٹر پاکستان پپلز پارٹی وارڈ نمبر چار موریا خان گھوڑ خیزر وائچ نے حکومتی حکم کے بعد کرونا ویکسٹین لگوالی اس موقع پر جنرل سیکیٹری پاکستان پپلز پارٹی وارڈ نمبر چار خیزر وائچ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عوام سے اپیر ہے کہ اپنی زندی کے ساتھ دوسرے کے زندیوں کا خیال کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے جاری کردہ ایسو پیس پر عمل کریں ماس پہنے چھ فٹ کا فاصلہ قائم رکھیں اور غیر ضروری عام درفت اور میل جو سے مکمل پرہیز کریں ماس پہنے ویکسٹین لگوالی کرونا سے حفاظ اقدام کے لئے بنائے گئے سو پیس پر عمل کر کے اپنی اور پیاروں کے زندی کا تحفظ یقینی بنائیں موسیقی موسیقی